تو شاہ خانہ کے سپریم کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کے اپیل پر سماعت آج پھر ہوگی بادی و نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں چیمن پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا تین مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا ہم مداخلت نہیں کریں گے ہائی کورٹ پہلے اپیلوں پر سماعت کرے عدالت آلیا میں ہونے مالی پروسیڈنگ کو دیکھیں گے پھر مقدمہ سنیں گے چیف چاسٹس کے چیمن پی ٹی آئی کے وکیل پر گزشتہ روز کی سماعت کے دوران ریمارکس چیمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی ترخواست پر سماعت کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چاسٹس حامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل آج چیمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست کے خلاف دلائل دیں گے بائیس اگس کو الیکشن کمیشن کے وکیل کی استدا پر عدالت نے سماعت ملتوک کی تھی انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سنچری قیمت میں اکسٹھ پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی تین سو روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان چیون پی ٹی آئی اربو روپے کی کرپشن میں ملوث بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے امریکہ جا کر کہا تھا میں نواز شریف کے جیل میں کمرے سے ایسی اتروا ہوں گا دھرنوں کے وقت کہتے تھے نواز شریف کے گلے میں رسا ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالوں گا سابق وزیراعظم نے پاکستانی قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا ان کو گھنڈا گردی سکھائی آپوزیشن میں دھرنوں اور اتجازی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا قائد نون لیگ نواز شریف کے لندن میں گفتگو نوے دن میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے اگر جون میں مردم شماری مکمل ہو گئی تھی تو اسے دو ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس حابید عزیز شیخ کے نئی حلقہ بنیوں کے نوٹیفیکیشن کے خیراف کیس کے سماعت کے دوران ریمارکس عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس زاری کرتے ہوئے 6 ستمبر تک جواب طلب کر لیا چار ماہ کے اندر حلقہ بنیاں ہونا آن ناممکن ہے وکیل وفاق کی حکومت قانون کے مطابق صدر پاکستان نوے روز میں الیکشن کرانے کی تاریخ دینے کے پابند ہیں عدالت کے ریمارکس سرکاری وکیل قام انتخابات کی تاریخ کی ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت صدر آریف الویکہ چیف الیکشن کمیشن کو خات آم انتخابات کی تاریخ کے لیے سکندر سلطان دازہ کو ملاقات کی دعوت نوے آگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی گئی آرٹیکل اٹھالیس پانچ کے تحت اسمبلی تحلیل کی یہ جانب پر نوے دن میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے چیف الیکشن کمیشن ملاقات کر کے مناسب تاریخ دیکھ کریں خط کا مطن چیف الیکشن کمیشن نے صدر کے خط پر اہم اجلاس آج بلالیا جوابی حکمت عملی مرتب کی جائے گی عام انتخابات کے لیے مشاورت کا آغاز الیکشن کمیشن نے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت نامے بھیجوا دیئے شہم تحریک انصاف اور مولانا فضل رحمان کو مشاورت کے لیے آج بلالیا گیا شہباز شریف کو کال مدو کیا گیا ہے آصف زداری کو انتیس اگس کو الیکشن کمیشن کے ہیڈکوارٹرز آنے کا دعوت نام آئر سال پاکستان میں مکمل آمن اور استحکام واپس آئے گا دہشتگردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی دہشتگرد ان کے ساتھی اور سہولتکار ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا شہدہ ہمارا فخر قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف جنرل سگید آسم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزہ کا دورہ سپہ سلار کی آمد پر کورٹمانر پرشاور نے استقبال کیا آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے دہشتگردی کے خلاف غیر متزلزل علم کو سرہا پاکستان روز آسمان منزہ کے علاقے میں چھے جوان شہید ہوئے تھے اور درہی ست لجمے سلاوی صورتحال برقرار ہیر اسلام کے مقام پر ہائی فلڈ وارننگ جاری اسلام کے باعث کئی بستیاں زیر عاب آگائیں زمینی ربطہ منخطہ کٹاؤ سے رجیوالہ گاؤں کے بند پر دباؤ مقامی افراد اور انتظامیہ کی کٹاؤ روکنے کی کوششیں ہیڈ سلمان کی پر بھی اونچے درجہ کا سیلاب پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد عرضی حفاظتی بند اور سڑکیں بہ گئیں بہاول لگر کے ساتھ سے زائد دہات کا رابطہ منخطہ فصلیں ڈوب گئیں ویہاری میں بھی سیلابی پانی سے تباہی ہزاروں ایکر رکبے پر کاشت فصلیں زیر عاب آگائیں